اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو میں آپ کا دوست حکیم وحمد شمیم آپ حضرات کی خدمت میں وادک کی مطابق فر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹوپک کے ساتھ اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و حافظ سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے مجھے اپنے بھائی کے بتائی ہوئی دوائیو سے بتائی ہوئی نسخوں سے الحمدللہ فائدہ ضرور اٹھا رہے ہوں گے میرے دوستو میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دوں نسخہ تو روز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آج جو میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کچھ گیان کی باتیں لے کر آیا ہوں جو بہت ضروری ہے اور جاننا بھی بہت ضروری ہے میرے دوستو عورت کے وے کون سے سنسٹیو پارٹ ہیں جن کو چھونے سے بیوی کو مزہ آتا ہے اگر صحبت سے پہلے بیوی کے ساتھ فور پلے کیا جا رہا ہے رومانس کیا جا رہا ہے بیوی کو سیٹیفائی کرنے کے لیے بیوی کو ڈسچارج کرانے کے لیے سیکس کے دوران تو اس سے پہلے سیکس سے پہلے بیوی کے ساتھ کیا کیا جائے جس سے کہ اس کے اندر سیکس فل لیول پر اُبھر کے آئے اور وہ آپ کا ساتھ اچھے سے دے سکے وہ کون سے سنسٹیو پارٹ ہیں پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان سنسٹیو پارٹ کے بارے میں لیکن ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ان سب سنسٹیو پارٹ کو چھونے سے اور جو ہے اپنی بیوی کی فیلنس کو نہیں سمجھ پارے کہ اس کے کس پارٹ میں زیادہ سنسٹیو ہے یعنی کس پارٹ میں زیادہ چھونے سے اس کو مزا رہا ہے یا آپ نہیں سمجھ پارے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپس کا جو ایک سمبند ہے اس کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سوچ کے سمجھ کے چلنا بہت ضروری ہے نہیں تو میرے دوستو یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر کر شادی شدہ لیڈیزیں بھی دوسرے مردوں کے ساتھ فڑتی ہیں گھومتی ہیں ہوتلوں میں ملتی ہیں یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں شادی شدہ لیڈیزوں کا یہ حال ہے کہ اپنے ہزبینڈ کو چھوڑ کر کے کوارے لڑکوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں حقیقت بتا رہا ہوں بالکل میرے دوستو یہ آپ پورے معاشرے کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طرح کا ایک وہ چل رہا ہے کہ لڑکا اگر کوارہ ہے اور لیڈیز سادی شدہ ہے اس کے باوجود بھی وہ ایک لڑکے کو فولو کر رہی ہے ایک لڑکے کو جو ہے اپنی طرف کھینچ رہی ہے سیکس کے لیے یہاں تک کہ امیر لوگوں کے اندر بھی یہ ریواز دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ اس کے ہزبینڈ ڈرنگ کرتا ہے اس کا ہزبینڈ جو ہے کسی بھی طرح سے شگر پیشنٹ ہے یا کسی بھی طرح سے اس کا سیکس ختم ہو چکا ہے تو وہ خود پیسے دے کر کے کوارے لڑکوں سے سیکس کراتی ہیں تو بارہ حال ویڈیو دوسری طرف جاری ہے تو میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ لیڈیز کے وہ کون سے سینسٹیٹیو پارٹ ہیں جس کو چھونے سے لیڈیز کے اندر ایک جہاں سیکس اُبھرتا ہے اور اس کو مزا آتا ہے سب سے پہلا نمبر ہے میرے دوستو لپس ہوت سیکس سے پہلے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ہوتوں سے ہوت ٹچ کرنے سے چوسنے سے ان کو اچھے سے مسلنے سے ہوتوں سے ہوتوں کو لیڈیز کی کے اندر سیکس اُبھرتا ہے دوسرا پارٹ ہے یہ کنپٹی یہ کان سے لے کے یہ پیشے کی بیک سائیڈ پوری یہ سائیڈوں کی دونوں اور یہ آگے کا گلہ یہ حصہ اس کو چھونے سے اس کو چاٹنے سے چومنے سے لیڈیز کو مزا آتا ہے تیسرا پارٹ ہے میرے دوستو لیڈیز کی یہ چیشٹ جن کو بریشٹ بولتے ہیں بوبز بولتے ہیں ہندی میں ایک طرح سے خل کے بولے تو چوچی بولتے ہیں تو اس کو دبانے سے اس کے جو ٹونٹی ہوتی ہے اس کو انگلیوں سے مسلنے سے بیوی کے اندر ایک سیکس اچھے سے اُبھرتا ہے اور اس کو خوب مزاتا ہے تیسرا پارٹ ہے میرے دوستو بیوی کے دونوں کلے ان پہ اگر انگلیاں فیری جائیں اور ہاتھ سے ان کو سہلایا جائیں اس سے بھی بہت اچھا اس کے اندر ایک سیکس اُبھرتا ہے اور اس کو مزاتا ہے اس کے بعد پانچویے نمبر پہ چلیں آپ گھٹنوں کے بلکل پیچھے کی بیک سائیڈ جس سائیڈ سے گھٹنے مڑتے ہیں نا تو اندر کی سائیڈ گھٹنے مڑتے ہیں تو پیچھے کی بیک سائیڈ ہے اس پہ بھی اگر آپ انگلیاں فیریں ایسے سہلائیں تو لیڈیز کو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزاتا ہے اس کے بعد آپ جائیں میرے دوستو پیرو کی انگلیاں آپ اگر اس کو چھوئیں اور اس کو ہلکا ہلکا سا مسلیں تو اس سے بھی لیڈیز کو بہت مزاتا ہے اور ان سب میں سب سے زیادہ سینسٹیو پارٹ جو ہے عورت کی وزائنہ عورت کی یونی اگر اس کو ہلکا سا دونوں انگلیوں سے ہلکا ہلکا سا سہلایا جائے اور ہونٹوں سے ہونٹ ٹچ کر کے اچھے سے اس کو کس کیے جائے چوسا جائے اور اس کی دیکھو آپ یہاں کنفیوز نہ ہو جانا میں جو بولنا ہوں ہونٹوں سے ہونٹوں کو چوسا جائے اور انگلیوں سے لیڈیز کی وزائنہ کو یونی کو ہلکا ہلکا سہلایا جائے اس کے سائیڈ میں لیٹ کر کے ہونٹوں سے ہونٹوں کو ملا کر کے ہونٹ چوسے اس کے اور وزائنہ کو ہلکے جب آپ سیکس کرتے ہیں بیوی کے ساتھ صحبت کرتے ہیں تو وہ جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں اور آپ کو فل مزہ دیتے ہیں تو میرے دوستو اس میں اس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ بھی وہ ساتھ دے رہی ہے آپ اس ساتھ اس کو سیکس کی طرف اُبھارنے میں سیٹیفائیڈ کرنے میں فل کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا بھی سپورٹ کر رہی ہیں یعنی کہ آپ کا ڈسچارج ہو گیا اور بیوی کا ڈسچارج نہ ہو تو اس میں دونوں میں نائیت تافاقی پیدا ہوتی ہے جھگڑا بنتا ہے اور بہت ساری چیزیں یہ آپ حضرات کریں اور باقی ہے کہ اگر آپ ان کو آپ سینسٹیف پارٹ کو چھو کر کے اور جو میں نے چھونے والے بتائے ہیں جو کولے ہیں وزاہینہ ہیں گھٹنوں کے پیچھے کی بیک سائیڈ ہیں پیروں کی انگلیا ہیں فنگر ان کو تو چھویا جاتا ہے ان کو مسئلہ جاتا ہے سہلا جاتا ہے لیکن جو یہ بوبز ہیں آپ ان کو بھی سہلا جاتا ہے اور دبایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ان کو چوس بھی سکتے ہیں لیکن دودھ حلق سے نیچے نہ اگر بیوی کو دودھ آرہا ہے اور لپس ہیں اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ چوس ہی جاتی ہے سہلا نہ چاہے سہلا بھی سکتے تو میرے دوستو اگر آپ ان کو یہ سب کرنے سے آپ اپنی وائف کی فیلنگز کو نہیں سمجھ پارے تو آپ اس سے پیار میں پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا آپ کے پارٹ میں کو چھونے سے زیادہ آپ مزا آتا ہے تا کہ میں اس کو زیادہ فولو کریں اور کمنٹ بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بے آئیکن بھی دبالے تاکہ ہن نئے آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پہنچتی رہے چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ